سفر کا ہی مہینہ ہے اور بھائی کا سوال سفر کے حوالے سے ہے کہ مہینے کے حوالے سے ہے کہ عام طور پر مسلمانوں میں اور خاص طور پر صوفی اکرام بزرگوں میں یا عالم دین میں بھی شاید مولویوں میں بھی اس مہینوں کو منہو سمجھا جاتا ہے اس کی کوئی دلیل بھی موجود ہے اور آپ کا اس میں کیا موقف ہے کوئی دلیل نہیں ہے جی اس کی اس کے اُلٹ دلائل ضرور ملتے ہیں اسلام میں تو کوئی چیز نحصت نہیں ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اگر نحصت ہوتی کسی چیز میں تو تین چیزوں میں ہوتی بیوی میں مکان میں اور سواری میں اور اس کی بھی ڈیٹیل بتا دی یعنی بیوی کا نافرمان ہونا مکان کا تنگ ہونا اور سواری کا بھی نافرمان ہونا گھوڑا ہو یا آج کل آئے دن ہی اس کے یعنی وہ انجن کھلا رہے گاڑی ہو یا لیکن اس میں بھی نہیں ہے میرا اس پر یوٹیوب ایک کلپ ہے کیا بیوی میں نحصت ہے وہ آپ دیکھ لیں اسلام تو ان توہمات کے خلاف ہے سورہ بنی اسرائیل میں ٹین کمانمنٹز آئی ہیں اس میں نائیت کمانڈ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر تھرٹی سکس وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک تیرے پاس علم نہ جائے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ان انسٹرومنٹز کو یوز کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی یہ عقیدہ کہ جی ایک گائے ہے اس نے ایک سینگ پہ زمین اٹھائی ہوئی ہے جب تھک جاتی دوسرے پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے اس کو تو نہیں قرآن سپورٹ کرے گا اسی طریقے سے جی کالی بلی راستہ کاٹ دے کوئی دلیل ہے اس کے بیچے قرآن کہتا ہے علوم دو ہی ہیں نمبر ون ریویلڈ نالج کتاب و سنت کا علم جو قرآن پاک میں آیا ہے نا کہ اَلَّحْبِتُ مِنْهَا جَمِعَا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَا اے آدم اور اس کی اولاد زمین پر اتر جاؤ اب جب کبھی کوئی ہدایت کی بات میری طرف سے آئے گی جو اس کی پیروی کرے گا اس سے نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم جو اس کا انکار کرے گا وہی لوگ ہمیشہ رہیں گے دوزق میں یہ ہوگا ریویلڈ نالج اور ایکوائرڈ نالج کا بھی سورہ بکرہ میں ذکر ہے وَعَلَّمَ آدَمَا لَسْمَا كُلَّهَا آدم الاسلام کو اللہ نے ہر چیز کے نام سکھا دیئے تھے جب بھی آپ کوئی ڈسکوری کرتے ہیں نام رکھتے ہیں نا جتنی سائنس کی ترقی ہوئی ہے پہلے نام رکھے گئے نا کوئی بھی چیز ہوئی ہے لوہ دریافت ہوئے تو لوہی کا نام رکھا ہے گولڈ دریافت ہوئے گولڈ کا نام رکھا ہے ہر چیز کا پیٹرول نکلا ہے پیٹرول کا نام رکھا پھر آگے سارے معاملات چلتے چلتے آج دیکھ لیں سائنس کانت رکھی کر گئی ہے تو اسلام دو علوم کو مانتا ہے ریویلڈ نالج وہی کا علم اور ایکوائرڈ نالج تیسرا کوئی علم نہیں ہے جی پیٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے لیکن قرآنی کے تحت یہ ایکوائرڈ نالج ہے ہم نے تجربے سے حاصل کیا تو بلکل ہم اسے مانتے ہیں حالانکہ پیٹرول کو نکلے ہوئے زمین سے تین سو سال ابھی مکمل نہیں ہوئے پہلا قوان پیٹرول کا تیل کا سیونٹین فورٹی ایٹ میں یہ سیونٹین ففٹی ٹو میں دو طرح ملتے ہیں گوگل میں پن سلووینیا امریکن سٹیٹ میں نکلا تھا اس سے پہلے تیل نہیں تھا دنیا میں کسی کو پتا اور آپ کے بزرگ جو دعویٰ کرتے ہیں وہ عرش پڑھ لیتے تھے لوئے محفوظ پڑھ لیتے تھے ان بچاروں نے بھی نہیں پڑھا کہ زمین کے نیجے تیل ہے گھولے نہیں تو اندر سے ہے سر یہ ایکوائرڈ نالج ہے یہ حدیثوں میں جو تیل ملتا ہے نا وہ زیتون کے پودے کا تیل ہوتا ہے یا سرسوں کا تیل اسی کو کھانے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے دیا جلانے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے یہ وہ والا تیل ہوتا تھا تو سر یہ ایکوائرڈ نالج سے پتا چلا یورینیم اس کی ریز جو ہیں وہ سکن کینسر کاز کرتی ہیں یہ ہمیں ایکوائرڈ نالج سے پتا ہے رویلڈ سے نہیں پتا باقی رویلڈ نالج جو چیزیں بتاتا ہے وہ یعنی تقدیر سے لیٹڈ معاملات ہیں اللہ کے اوپر یقین کے معاملات ہیں عذابِ برزخ ہے فرشتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہمیں سائنس نہیں بتا سکتی اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے یہ یاد رکھیں سائنس کا علم صرف فیزیکل ورڈ کے ساتھ ہے جو فیزیکل ورڈ ہے چاہے میں نظر آرہا ہو یا نہیں جس پہ فیزیکل لاز لگتے ہیں اس سے باہر تو فرشتے کبھی ڈیٹیکٹ نہیں ہوں گے وہ اس فیزیکل ورڈ کی چیز نہیں ہے وہ ہمیں ریویلڈ نالج سے پتا چلتا ہے دونوں نالج میں جو چیز آئے گی نا یہ دونوں میں سے ایک میں وہ علم ہوگا اب سفر کا مہینہ منحوس ہے تو اگر کسی گورے نے یہ ثابت کر دیا ہے ایکوائرڈ نالج کے ذریعے تو بتائیں گورے تو نہیں مانیں گے کالی بلی رستہ کار دے کوئی گورہ اس کو منحوس مانیں گے نہیں وہ کہے گا یار اکل کام کرتی ہے اسی طریقے سے جی گھر کے مڈیر پہ کوا بولے تو مہمان کے آنے کی دلیل ہے جوتی پہ جوتی چڑھ دے سفر کی دلیل ہے سر میری آپ چڑھا لیں میں تو سفر کرتے ہی نہیں ہوں روزانہ چڑھاؤ تو یہ خام خام لوگوں نے چیزیں بنائی نہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کتاب السنت کے ساتھ نہ ریویلڈ رولی کے ساتھ نہ ایکوائرڈ سفر کے بارے میں تو ایکسکلوسیولی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی اس کے کتاب التب جیپٹر کے اندر اس کے آگے ڈیٹیلز کے اندر آپ کو ملے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے نام لیا اللو منحوس نہیں ہے لوگ کہتے ہیں نا اللو راد اور راد بھی بولے گا نا رادہ جانوار ہے نا سارے اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں وہ دن کے وقت مرگی بول پڑے مرغہ بول پڑے تو نوست ہے رات کے وقت بول پڑے تو رات کو اس لیے بچارہ بولتا ہے اس سے تو پتہ ہی نہ دن رات کا فرق کہ آپ اتنی لیٹیں آپ نے جلائی نہیں ہیں جب تک رات رات ہوتی تھی اس وقت تک تو تو یہ اس طرح اہمی بنی ہوئی یہ چیزیں تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اللو منحوس نہیں ہے سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے کوئی ستارہ منحوس نہیں ہے یعنی ستاروں کے بارے میں لوگوں کا علم ہے نا اس حوالے سے وہ کہتے ہیں جی ستارے آج کل گردش میں ہیں سر یہ ستارے آپ کے لوگوں کے گردش میں ہوتے ہیں بل گیٹ کا تو ستارہ کبھی گردش میں نہیں ہوا وہ تو اوپر کا اوپر ہی جا رہا ہے جی کاروبار میں بندش کر دی سر دنیا کے سارے بزرگ سارے تعویزات والے کی ایف سی کی بندش کروا کے بتائیں نا جس کے آج سے دس سال پہلے سکسٹی سکس تھاؤزنڈ آٹلیٹس نے پوری دنیا میں تو آٹے سارے بزرگ سمیت امام کابا کے بھی بیٹھ جائے ویٹیکن سٹی کا پاپ بیٹھ جائے یوروشلم کا یہودی پادری بیٹھ جائے طبت کا لامہ بیٹھ جائے انہوں کا کوئی پریس بیٹھ جائے اور کی ایف سی کے چھ سو چھ سٹھ ہزار آٹلیٹس بند کروا کے بتائیں بندش کر سکتا تھے یہ ساری جھوٹی باتیں مشہور کی ہوئی ہیں انہوں نے ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے اور بخاری مسلم میں ایک بڑی حیرت انگیز حدیث ہے ایک رات بارش ہوئی صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے بعد صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ آج لوگوں نے دو طرح سے صبح کی ہے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ ستاروں کی گردش کی وجہ سے بارش ہوئی ہیں انہوں نے اپنے رب پر کفر کر کے صبح کی ہے اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کہا یہ اللہ نے بارش کی ہے وہ اپنے رب پر ایمان لاتے ہوئے صبح کرنے والے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے اگر کوئی شخص کسی نجومی کے پاس مستقبل کا حال پتہ کروانے کے لیے گیا چالیس دن تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا ان چیزوں کا کوئی کنسپٹ نہیں اور آج تو سائنس نے کھول کے یہ ساری باتیں بیان کر دی ہیں میں اکثر کہتا ہوں نہیں یہ کہتا ہے مستقبل کا حال جانتے ہیں دلوں کا حال جانتے ہیں سر یہ تو پرانی باتیں ہیں جینئر صاحب کی پیدایش سے پہلے کی اب تو نیا ورجن آگیا ہم یہ کہتے ہیں ہم اپنی میکینیکل انجیننگ کا میں فرمولا لکھ کے مشین ڈیزائن کا جس میں کچھ لیٹن کے ورڈز ہوں گے کچھ جو ہے وہ گریگ کے ہوں گے وہ جو فرمولا میں لکھ کے دوں نہ آپ کا کوئی بزرگ کوئی جادوگر کوئی نجومی وہ دیکھ کے صرف پڑھ کے بتا دیں سمجھ رہے تھے کیا ہی نہیں رہے سارے ہوتے تو انہوں پتہ ہی نہیں لگنا لکھیا کیوں ہے صرف ہے دسوں کے اے اے لکھیا ہے اس کے یہ نہیں کہہ رہے ہیں فرمولا کس چیز کا نا ہوتے تو اسی کاری نہیں سکتے اور یہاں کہہ کہتے ہیں اوہ جی سجے پاس اسلام پھیرے سارے حافظ ہوگے کھبے پاسے پھیرے سارے ناظرہ ہو گئے یہ جن لوگ کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں میں کہہ تو ان کی نمازیں سنیں ان کو خود نہیں نماز اور قرآن تجوید کے ساتھ آتا عین اور علف کا فرق نہیں کر سکتے خاص سین سواد کا فرق نہیں کر سکتے حا اور حاگ کا فرق نہیں کر سکتے تو اس قسم کی انہوں نے باتیں مشہور کی ہیں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا سارے اللہ کے مہینے ہیں اور اسلام میں اچھا یہ مشہور ویسے کیوں ہوا یہ انجیننگ تو ہم نے ہی کرنی ہے اصل میں سفر کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تھے اور ربی الاول میں آپ دنیا سے رہلت کر گئے بخاری مسلم میں آتا ہے منڈے کے دن تاریخ نہیں ہے اور میرا یوٹیوب ایک کلپ ہے میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا کہ بارہ ربی الاول یوم وفات نہیں ہے یوم پیدائش تو آیا ہے دلائل نبوہ امام بھئی حقیقی کتاب میں انٹرنیشنل امریکی مطابق فور نمبر محمد بن اسحاق امام المغازی آنس ابن مالک شاگرد کہتے ہیں کہ نبی علیہ وآلہ وسلم بارہ ربی الاول کو پیر کے دن بلکل صبح کے وقت آمل فیل یعنی ہاتھیوں والے سال جس سال ابرا حلاق ہوا تھا اب پیدا ہوئے وفات بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا کہ نبی علیہ وآلہ وسلم کی منڈے کو ہوئی ہے اور بارہ ربی الاول کو نہیں ہوئی ہے وہ میرا یوٹیوب پہ آپ کلپ دیکھ لیں کیونکہ آپ نے جو آخری حج کی ہے وہ تو اس حج میں نوز الحجہ جمعے کے دن آئی تھی اور وفات آپ کی ہوئی ہے پیر کے دن یہ دونوں دیسیں بخاری مسلم میں تو نوز الحجہ سے لے کے ربی الاول کے مہینے تک بیچ کے تینوں مہینے تیس کے رکھ لیں دو انتیس ایک تیس یا دو تیس ایک انتیس یا تینوں انتیس کے رکھ لیں بارہ ربی الاول کو منڈے آتی نہیں ہے اے سر انی انجین رنگ ایک پڑا لکھا بندہ کر سکتا ہے اور میری یہ تحقیق جب لوگوں تک پہنچی ہے نا تو سارے لوگوں پرشانی لگی اس بیلی زی صاحب نے تو اپنی کتاب سے وہ نکال کے نام لکھ دیا نبی الاسلام ربی الاول کے مہینے میں منڈے کے دن فہود ہوئے بارہ بیلو نکال ہی دیا یہ اس دمانے کے بعد ہے جب میں بریلوی تھا میں نے یہ تحقیق چھاپی تھی ہمارا ریسرش نمبر نمبر ٹویل ویلے سنتپاک ڈاٹ کام پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں پورے بلکہ میں نے ایک سوچا ہے ایک تیاری کرنے جی غلامی ایدین آب بھائی جسنا ہم نے محرم پہ مجلس ٹونٹی ایٹ کی ہے نا اس ربی الاول میں ایک صرف ربی الاول کے اوپر مجلس ہونی چاہیے جس میں سارے ٹوٹکے ربی الاول ملاج شریف سے لیٹڈ جتنے اس میں چھوٹے چھوٹے کی دیا یا تو نبی یہ ساری چیزیں نا ایک انٹلیکچل ترتیب سے لوگوں سے نا ورڈ سیپ پہ نا فیڈ بیک لیں تو ہم ایک سپیشل مجلس ربی الاول کے اوپر کریں انشاءاللہ اس میں یہ ساری باتیں میں ایک جگہ کور کر دوں گا جیسے محرم کی ایک جگہ کور کر دیں ویسے تو کلپ آپ لکھیں تو بار ربی الاول یوم وفات تو وہ انشاءاللہ تلہ کھول جائے گا تو یہ بالکل جی سفر کے بارے میں جھوٹا داو ہے اور انشاءاللہ ہم یہ کلپ بھی بنا کے چڑھا دیں گے تاکہ لوگوں کو ابھی سفر کا مہینہ آج چار سفر مظفر چودہ سو چالیس ہجری ہے با مطابق چودہ اکتوبر دوہزار اٹھارہ کوئیٹا کے ایک بھائی ہیں انہوں نے آپ کے ہمسائے بزرگ کے بارے میں ایک سوال کیا انہوں نے کہا یہ ایک دربار ہے میرے مسائے تو یہ بزرگ بیٹھے لیں جب جنگ ہوئی تھی تو قبر میں سے نکل کے بم پکڑ لیے تھے اور پھر نائنٹیز میں جب سلاب آیا تھا تو وہ دربار کے اندر نہیں آیا باقی ہر جگہ جو تھی وہ ڈوبی گئی تھی تقریبا لیکن دربار کے اندر اس کو داخل ہونے کی جازت نہیں تھی تو وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے کیونکہ آپ تو یہاں کے رہائشی ہیں یہ کوئیٹا کا سوال ہے نا تو سر مارے بلکل اکیڈمی کے پاس کوئیٹا دربار اوٹل بھی ہے اس کا نام ہی کوئیٹا دربار اوٹل ہے لیکن الحمدللہ موحدین ہے وہ جن سے ہم یہ دودھ پتی منگواتے ہیں یہ بلکل واکنگ ڈیسٹرز پہ یہ ہماری اکیڈمی بلکل دریا کے کنارے پہ ہے دریا جہلوم کے اس سے آلموسٹ ایک کلومیٹر بلکہ اس سے بھی کم نہ اسی سائیڈ پہ دریا کی کسی صوفی بزرگ کا مزار ہے سلمان پارس کبھی وہ کہتے ہیں سلمان فارسی تھے وہ اور نبیل اسلام کے وجہ جو صحابی اس طرح منصوب کرتے ہیں کوئی کچھ کرتا ہے کچھ کرتا ہے الٹیمیٹلی اب تھنڈے پڑ کے انہوں نے کہا نہیں وہ صحابی نہیں تابعی تھے مشہور ہے یعنی اس کی کوئی اتھینٹیسٹی نہیں ہے ان کے بارے میں ایک تو ہماری پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے نائنٹین سکسٹی فائیو کی جنگ میں یہ کہتے ہیں وہ پرانے پول کے اوپر آگئے اور اوپر سے انڈیا کے جہاز بم پھینکتے تھے تو وہ کیچ کر لیتے تھے اور یہ ایسا جھوٹ ہے جو ہر جگہ مشہور ہے آپ سیالکوٹ کے لوگوں سے پوچھیں تو وہاں پہ ایک مزار ہے امام علی الحاق کا کیوں دی ہے نا سیالکوٹ ان کے بارے مشہور ہے کہ انہوں نے سیالکوٹ کا پول بچایا تھا اچھا ان کو بھی پتا ہے کہ پولی بچانا ہے بندے مردے رہے ہیں وہ نہیں کسی نے بچائے اچھا جی اسی طریقے سے لاہور دربار کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے راوی کا پول بچایا آپ کے لاہور میں سر صرف جیل ہونے مسئلہ نہیں تو اڑاوی مسئلہ ہے اور یہ ہر جگہ یعنی پورے ملک میں جان جا پول لیں نا ان پہ یعنی ان کی ڈیوٹیز ہیں یہ کہتے ہیں تو ان سے یہ پوچھیں کہ اللہ معافی دے جن بزرگوں کے بارے میں آپ کے دعوے تھے ان بزرگوں کے مسارات کے اوپر جب خودکوش حملے شروع ہوئے ہیں دہشتگردوں کی طرف سے تو وہ بم تو ان سے کونی پکڑے گئے ہیں اور مزار اڑا دی ہیں انہوں نے ایون شیخ عبدالقادہ جلانی رحمت اللہ علیہ کا مزار بھی ڈیمیج ہوئے ہراک کے اندر کتنے صحابہ کے مزارات شام کے اندر ڈیمیج ہوئے ہیں اور تو اور چھوڑ دیں خانہ کعبہ شریف بی جزید کے دور کے اندر ڈیمیج ہوا تو یہ مطلب دنیا بقدر ایفرٹ اللہ نے رکھی یہ اس طرح نہیں ہوتا یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا 65 والا واقعہ تو سنا سنایا ہے اس زمانے پہ اگر جیو اے آر وے دنیا ٹی وی یا باقی چینلز ہوتے نا تو یہ واقعہ بھی نہ مشہور ہوتا ٹھیک ہو گیا اب یہ واقعات اس لیے مشہور ہو گئے ہیں کہ اس زمانے میں کسی نے نوٹ نہیں کیا تھا تو جھوٹ مچا دیں بارل ایک واقعہ جس کی بنیاد کے اوپر میں ان سارے واقعات کو وائلیٹ کر سکتا ہوں وہ 1992 کے سلاب کا واقعہ ہے 1992 میں میری عمر پندرہ سال تھی میں میٹرک کا سٹوڈنٹ تھا اور ہم گرمیوں کی چھوٹیوں میں اسی مزار کے اوپر جمعے والے دن جایا کرتے تھے صبح و تربوز لیے دریاں میں پھینکے تھنڈے کر کے کھاتے تھے مزار پہ صفائی شوائی کرتے تھے اور سارے کام کرتے تھے اس امید میں کہ مارے اوپر کوئی برا وقت آیا تو مارے کام آئیں گے لیکن ہوا یہ کہ جب ان پر برا وقت آیا یعنی مزار کے اندر کیچڑ گز گیا 1992 میں تو سر اس خادم نے اس مزار کی کیچڑ صاف کیوئے اپنے آتھوں سے پورا جیلم کیا آپ پوری دنیا کے بریلوی مل کے بھی قرآن پہ علف دینا کہ یہاں پہ پانی نہیں گیا تھا تو میں کیسے مانوں میں نے تو اس مزار کی بریلوی ہوتے ہوئے اس کیچڑ کی سوائی کیوئی ہے اور یہاں تک سوائی ہوئی ہے کہ تقریباً آٹھ مہینے تک مزار کے اندر والا جو پورشن تھا اس میں چار چار فٹ تک نشان بھی رہا ہے جب تک کہ کسی بندے نے ڈسٹیمپر نہیں نیا کروا دیا کیچڑ جب آپ یعنی چار فٹ بھرا ہوا ہو کیچڑ ظاہرہ اتنا بڑا سلاب آیا تھا منگلہ ڈیم کھول دیا تھا انہوں نے چار چار فٹ پانی اگر دو تین دن کھڑا رہے کسی جگہ پہ پھر جا کے وہ اپنا کیچڑ بھی چھوڑ جاتا ہے وہ کیچڑ تو ہم نے صاف کر دیا لیکن دیوار کے اوپر ڈسٹیمپر پر نشانات تھے وہ نشانات پانچ چھ مہینے تک رہے ہیں جب تک کہ نیا ڈسٹیمپر نہیں ہوا ٹھیک ہو گیا یہ ساری ہم نے ہم نے صفائی کی تھی جب بارش یعنی وہ سلاب کا پانی اترا تھا اس کے باوجود جیلم میں لاکھوں بریلوی ہمارے بھائی وہ یہ کہیں گے کہ جی دربار میں پانی داخل نہیں ہوا تھا تو جیسے یہ جھوٹ ہے نا اس طرح وہ بھی جھوٹ ہے یہ جھوٹ تو ہم نے پکڑ لیا ہے اس زمانے میں ہم ہوتے تو انشاءاللہ اگلے دن ایک کلپ پا جانا کہ پائے جی اتھے تھے سی سی ٹی وی کیمرے لگے سن کی در ہے یہ بات اس سب کے سب جھوٹ ہے ہمارے چار ملک ان کافروں کی سازش کی وجہ سے تباہ و برواد ہو گئے ہیں عراق شام افغانستان اور پاکستان بھی آلموسٹ یمن ہے فلسطین ہے کئی ہیں تو سر یہ بزرگ میں آپ کو اس پہ بتاؤں ہمارے ملے میں ایک بھائی ہیں اوکے توڑے ملے دار جو جی وہ عراق ہوتے تھے بڑے بزرگوں کے ماننے والے تو وہ مجھے خود سنا رہے ہیں کہتے ہیں جب یہ یعنی وار شروع ہوئی نا تو وہاں کتنے مزارات ڈیمیج ہو گئے اور ان بزرگوں کے مزارات ڈیمیج ہوئے بمباری کے دوران تو کہتے ہیں ہم پاکستان میں بیٹھ کے ان بزرگوں کو پکار رہے ہوتے ہیں یہ تو ادھر اپنے مزار نہیں بچا سکرے انہوں نے پاکستان ہماری کیا مدد کرنی ہے اس چیز نے ان کو ہدایت دے دی اور وہ تو توحید کے منج کے اوپر آگئے اب کسی کو اگر بات سمجھ آنی ہے نا تو اتنی بھی آ جانی ہے یہ وہی ہے نا سننسائی کے اندر حدیث موجود ہے اکرمہ ابن ابی جہل فتح مکہ کے موقع پہ جب بھاگ گیا سمندر میں گیا طفان آیا تو سب اللہ کو پکارنا شروع ہو گئے ان کا نبیل اسلام تو ہی کہتے تھے اور ہم ان کو یہ سمجھتے ہیں ان کا اب بتو ان کا بت نہیں در کام آتے سار اتنی اللہ ہی کام ماندہ ہے تو انہوں نے کہا اللہ مجھے ایک بار زندگی دے دینا تو میں نبیل اسلام کے مبارک ہاتھوں میں آت دے کے مسلمان ہو جگا اور وہ مسلمان ہوئے اور جنگِ یرموک میں وہ شہید ہوئے اکرمہ ابن ابی جہل باپ جو ہے وہ فیرون ہے اس امت کا اور بیٹا جو ہے وہ صحابی ہے اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام تو یہ باتیں جب کلیک اس زمانے میں کسی کو کرتی تھی نا تو مسلمان ہو جاتا تھا اس زمانے میں بھی اگر کسی کو کریں گی وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے گا لیکن جس کو کلیک نہیں ہوں گی اس کو ہم گھوٹ کے تو کوئی اسلام اس کے اسلام کا صحیح منج نہیں داخل کر سکتے میں مسلمان ان کو سمجھتا ہوں انہیں ڈی ٹریکٹ ہیں حالانکہ یہ ما شاء اللہ سب کو فتوہ لگانے کے اوپر شہر ہوتے ہیں میں کسی پہ فتوہ نہیں لگاتا ہوں میں کہتا ہوں مسلمان بھائی ہیں ان کی اصلاح کرنی چاہیے ٹھیک ہوگا